خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد ان دنوں میں اور میری بیگم جو ہیں وہ بینگلور میں ہیں کچھ اپنے دوستوں کو ملنا کچھ اور یہاں بیٹھ کے بھی خبر جو آئی تو بری آئی لاہور سے کوئی خاتون جو عرب ملکوں میں رہتی ہیں وہ ایک بڑا فائن بریس انہوں نے پینا ہوا تھا جس پہ ایربیک سکرپٹ بھی ہے وہ اچھرا بزار جو ہے وہاں پہ آئیں لاہور کے اندر یہ سب پرانے علاقے ہیں اور میں تو وہاں کا اسی دھرتی کا ہوں مجھے تو پتہ ہے وہاں پہ کتنے لوگ فرینڈلی یہ ہوتے تھے یہ جو خبر آئی ہے کہ اس کے ڈریس کو دیکھ کے تو ایک حجوم اکٹھا ہو گیا اور حملہ اس کو مارنے کے لیے یہ لنچنگ جو کرتے ہیں موب جو پاکستان کی سیاست کا مین کریکٹر ہے ہاں جی جب سے یہ بلیسفمی لو آئی ہے اور بھی کھلی چھٹی ہو گئی ہے ان لوگوں کو جو انسانیت کا صبح شام جو ہے برا حال کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ عربی عربی آلفابیٹس تھے اور انہوں نے اس کو ایکیوز کیا کہ جی آپ نے قرآن شریف کی آئیتیں جو ہیں وہ ڈریس پہ پہن لی ہیں تو یہ تو کفر ہے this is اب مرتد ہو گئی ہے اب تانی کیا they wanted to kill her تو سب سے پہلے میں پاکستان پنجاب لاہور پولیس کی وہ اے ایس پی جو ہیں لیڈی جنہوں نے اسے بچایا ہے سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے ابھی بھی پاکستان کے اندر یہ جو بر بریت ہے اس کو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے لوگ ہیں اور so i think we should all while condemning undeservedly یہ جو موب نے کیا ہے اس کانتون کے ساتھ پولیس کی جو یہ ہے اے ایس پی اسسٹن سپریٹینڈنٹ اور پولیس ان کا ہمیں we should salute her she has done a great great service اور i hope کہ یہ ان چیزوں سے کچھ پاکستان کی حکومت بھی چھیک ہے مجھ سے یہاں پہ کرن تھاپٹ جی جو ایک انڈیا کے بہت well known ہیں journalist اور وہ یہ program کرتے ہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ پاکستان کا ستیہ ناس کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا کیوں کہ پاکستان کوئی ایک جمہوری وہ کیا کہتے ہیں عوام کی خواہش ہو کہ ہم ازاد ہوں گے یہاں پہ equal rights ہوں گے یہاں پہ ہم مل جل کے ایک نئی دنیا بنائیں گے اس طرح نہیں تھا انہوں نے وہ ایک خواب دکھایا اپنا ریاست مدینہ کا یس 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 45 46 کا election campaign مسلم لیگ کا پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ لیں گے رہے لے کے رہیں گے پاکستان جیسے لیا تھا ہندوستان اور بے تعاشا اور اس قسم کے extremist نعرے کہ جو مسلم جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ اسلام سے خارج ہے مسلم لیگ کو ووٹ دینا رسول اللہ کو ووٹ دینا یعنی انہوں نے holy prophet کو بھی politically cash کروائے ہیں and they can do anything of the sort اب جا کے کیونکہ وہ عربی وہ alphabet تھے اور یہ نلائک ہے جاہل ہے ہاں جی بالکل انسٹرکٹڈ لوگ ہے ان کی کوئی cultural training نہیں ہے کوئی civilizational effect ان پہ ہے ہی نہیں they are worse than beasts wild beasts تو یہ کسی کو بھی کھیرا ڈال سکتے ہیں تو اس کا بہت دکھ ہوا یہاں پہ لوگوں کو میں کہتا ہوں نہیں آپ کبھی آئیں ہندوستان سے پاکستان عوام آپ کو welcome کریں گے گھروں میں لے جائیں گے کیا میں جھوٹ بولتا ہوں honestly میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ان باتوں میں تو جھوٹ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہزاروں لوگ یہاں سے گئے ہیں جن کو عام لوگوں نے اچھی طرح بہت محبت سے بہت پیار سے treat کی ہے لیکن میرے اس interview میں نے کہا تھا کہ یہ یہ اسلامization جو ایک زمانے میں افغانستان کے جہاد کے لیے امریکن وہ کیا کہتے ہیں منورنگ کی وجہ سے سعودی پیسے کے وجہ سے Egyptian involvement Israeli involvement Chinese involvement ان سب نے افغان جہاد کو defeat کرنے کے لیے اس میں حصہ لیا حالانکہ انہوں نے عورتوں کو write دیئے تھے اور land reform کر دیئے تھے لیکن یہ جو ہے imperialist powers جو ہیں انہوں نے اس انقلاب کو بھی defeat کیا soviet union کو بھی ایک ایک طریقے سے ایسے قورن میں کیا کہ وہ collapse کر گئی تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا لیکن بعد میں nine eleven ہوا تو ان کو بھی سمجھ آئی کہ اگر آپ ایک monster پھالیں گے تو وہ monster ایک دن آپ کا بھی ہاتھ آپ کے گلے پہ بھی آئے گا اور وہ آیا nine eleven میں اسی monster نے ہندوستان میں اپنا لندن کی underground میں بسوں میں جا کے لوگوں پہ حملے کی ہیں میڈریٹ میں ہوا کہاں کہاں نہیں انہوں نے کیا terrorism ہوتی رہی ایک زمانے میں ہاں جی اور اب اس کا یہ ہو گیا کہ ایک mindset ہی اتنا یہ political جو آپ نے کیا ہے نا لوگوں کو پاگل کر دیا ہے وہ بے قابو ہو چکے ہیں یہ لوگ these people are worse than a pack of I don't know what to say کیونکہ ایک دفعہ love's moon سے نکل جائے واپس نہیں لایا جاتا تو one has to be careful but انسانیت کے سارے تقاضے انہوں نے zero کر دی ہیں اچھا ایک بات سنیں ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے اس میں مجھے یاد ہے سیونٹیز میں یا شاید ایٹیز میں ایک سیریل چلا تھا پاکستان ٹیلیوین سے وہ تھا دبائی چلو تو اس میں سے ایک جو سیریل تھا اس میں یہ دو پاکستانی ایک بورٹ کے اوپر illegalی دبائی کے وہ ساحل پہ وہ ادھر جاتے ہیں اور پھر جب یہ شہر کی طرف آتے ہیں تو یہ کسی کو نہیں جانتے پاکستانی تو دیکھتے ہیں دیوار پہ کوئی عربی میں لکھا ہوا ہے تو یہ جا کے وہ دیوار کو چومنا شروع کر دیتے ہیں تو اتنی دیر میں ایک کوئی پاکستانی جو وہاں بہت دیر سے رہ رہا تھا اور کچھ پڑھا لکھا تھا وہ وہاں آیا اس نے کہا ابھی یہ کیا تم کر رہے ہو وہاں کہا جی قرآن لکھیا ہوئے ہیں آیتہ لکھیا ہوئے ہیں تو سیدھے چومنے کہ یہ قرآن لکھا ہوئے ہیں تو اس کو تو ہم نے چومنے انہوں نے کہا بیاں یہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ سائیکلیں موٹر سائیکلیں کاریں پارک کرنا جو ہے وہ اللیگل ہے اس میں کوئی قرآن کا ذکر نہیں ہے یہ صرف عربی کے وہ الفاظ ہیں تو یہ حال ہے ہمارے پاکستانیوں کا اور اب اس کا پروف تو اس وہ تو ایک مزاق تھا نا اب اس کا ایک گھنونی شکل ہے ٹیریبل فرائٹننگ یہ تو بالکل جو ہٹلر کے دور میں انہوں نے یہودیوں پہ اور روما لوگوں پہ پکڑ پڑ کے مارتے تھے انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایسے اس حالت میں ڈال دی ہے لیکن چلیں اس لیڈی کی جو جان ہے بچ گئی اور پولیس آفیسر جو تھی انہوں نے اپنا پورا وہ کردار جو ان کو دیا گیا ہے وہ نبھایا تو at the end of the day while condemning these evil beasts one must take ونز ہیٹ آف این سیلیوٹ ای ایس وی پولیس جنہوں نے یہ کاروائی کی اور اس عورت کو اس کی جان بچا لی تو دوستو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں میں نے کرن تھا پھڑکو کام میں نے کہا دیکھو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ فورٹی فائی فورٹی سکھ سے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے تب ہندووں کے اور سکھوں کے گھر جلا دی ہے ان کی دکالیں لوٹ لیں صدیوں سے جو لوگ ہی کٹھے رہ رہے تھے ان کو اس شہر سے بھاگنا پڑا وہ لوگ تھے جو عید کے وقت اور عید الملاد اللبی اور محرم میں سارے حصہ لیتے تھے مل کے اس لاہور کو انہوں نے ایسا ایک وہ تشدد نمہ ایک it's a city captured by 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 violent lot of people یہ کہاں سے آ جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا ان پہ کوئی پولیس کیس بنے گا they will they be put to on trial and tried and punished no nothing of the sort will happen کیونکہ وہ تو اسلام کے لیے گئے تھے اس عورت کو مارنے تو ان کی تو نیت یہ تھی کہ جہاں قرآن اور یہ اس کا وہ نہ ہو اترام تو ہم نے تو ان کی زندی لے لینی ہے not knowing that this was just arabic alphabets that was all so this is a most shameful turn among many ادھر جو کہ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے اس پہ ویڈیو بناتے ہوئے پہلے میں نے سوچا یار بنایا یا نہ بنایا لیکن then i thought it's my duty to take up کیونکہ میں نے recently ایک انڈین چینل پہ یہی کہا ہے کہ وہ یہ mob lynching culture انہوں نے بنا دیا ہے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے roots 45-46 سے آپ trace کر سکتے ہیں لیکن کچھ دوران period میں یہ آگے نہیں آسکے لیکن 70s میں جہاں تھوڑے سے socialistوں نے وہ land reform کی بات کی اور industrial reform کی بات کی تو یہ سارے جو تھے right wing کے لوگ یہ اکٹھے اسلامی ideology لے کے آگے اور جنرل جو ہے زیاال حق وہ ان کے representative بڑے ٹھیک ہے اس میں زیڑے بھٹو نے بھی جو ایک stand لیا تھا اس میں compromise کرنا پڑا لیکن I think politically he was cornered as always جیسے اب اس election میں بھی جو عرکتیں ہوئی ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں so ending this video I would say that the new Punjab government should show its authority by by arresting those people involved in this case اور ان پہ ایک exemplary ان کی مونی چاہیے ہے trial اور under the پاکستانی law جو ان کو سزاں ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے I'll end this it's so demoralizing to make such videos there is nothing academic that I can say there is nothing intellectual that I can contribute it's it's just a comment on on a debased humanity کی debasement ہے یہ debasement of humanity یعنی انسان جو ہے اس کی انسانیت zero ہو گئی ہے ان حالات میں لیکن since ASP پولیس جو تھی انہوں نے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کی تو it's not the total defeat still there are good people around all the best my friends ٹ ۶